اور اسی طرح جو الجام لگانا کہ فلاں ایسا ہے اپنی ساتھ سے فتاوے دینا جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا لوگ آج فتاوے لے کر گھومتے جن جرادہ کچھ ہوا نہیں کی فتاوے دینا چاہتے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے گلت چیز ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہتے اس کے تعلق سے جو ہے تومت لگانے کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نور سو نمبر چوئیس آہتہ نمبر تیس میں اللہ فرمایتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تومت لگاتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر یہ ملون ہے اور ان کے لئے بڑا آجاب ہے یعنی لانت کر دی ہے اللہ نے ایسے لوگوں پر جو بھولی بھالی عورتوں پر تو اس کے اندر مرد بھی ہے شامل جو قرآن کی جو بات آتی ہے وہ مرد دونوں کے لئے ہوتی ہے خاص ہوتی ہے تو اللہ خود کہتا ہے اور خاص خطاب کرتا ہے عورتوں کے تعلق سے اور جہاں مرد کی بات ہوتی ہے تو ان کے لئے خطاب کرتا ہے تو عموماً عام بات ہے اس کے اندر دونوں شامل ہیں تو یہاں سب سے زیادہ ہم کو اس میں دیان رکھنے کی جرورت ہے کہ فلانس سخص کو ہم یہ نہ کہتے نہیں تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ فلانس سخص کو گیا اور یہ بات یہ بات نہیں کہتا ہو اس نے اس چیز کیا کر دیا یہ کافر یہ ملون یہ لانتی یہ مشرق کہ آپ فتاوہ دینے والے کون ہوتے ہیں تو اس کے دل میں آپ نے جھاک کر دیکھا تو یہ جو ہے چیزیں نہیں کرنی چاہئے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اندر خواس بھی شامل ہیں یعنی خاص لوگ بھی شامل ہیں اور عام لوگ جو ان کو سنتے ہیں تو وہ بھی پھر ایسائی کام کرتے ہیں تو اس سے جو بچنے کی انتہائی جوروتے ہیں کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو 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 ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ بات کیا ہوتا ہے پلٹ کر آتی ہے اور اسی ہی پر لگ جاتی ہے اور وہ خود کافر ہو جاتا ہے